نوازکار بول کلاب آزاد ہیں تیرے دوستو خبر بہت بڑی ہے مگر ہر بار کی طرح ہماری پالتو اور نالائک میڈیا نے اس خبر کو دبا دیا ہے خبر تقنیکی نہیں ہے دوستو خبر آپ کے سامنے امریکی کمپنی اپل انک جیہاں وہ اپل کمپنی جس کے ذریعہ آپ کے گھروں میں آئی فونز پہنچتے ہیں تقنیک کا لیٹسٹ جو ایکوپمنٹس ہیں وہ پہنچتے ہیں اس نے اسرائیلی کمپنی ان ایس او پر مقدمہ کیا ہے جیسے کہ آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے کہ اسرائیلی کمپنی ان ایس او پیگیسس کا نرمان کرتی ہے وہ پیگیسس سافٹ ویر جس کے ذریعے فونز کو ہیک کیا جاتا ہے آپ کے فونز کو ہیک کیا جاتا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں پیگیسس سافٹ ویر کے ذریعے کن لوگوں کے فون ہیکس کیے گئے آپ کے سکرینز پر راحل گاندھی، پرشاند کشور، اس کے علاوہ کئی پترکار جیسے پورنجے گوہا ڈھاکورتا، روہینی سنگھ، سواتی چترویدی، سدھار تورد راجن یعنی کہ آروپ یہ ہے کہ موڈی سرکار نے پیگیسس سافٹ ویر کا استعمال کر کے وپکش کے نیتاؤں کے فونز کو ہیک کیا، پترکاروں کے فونز کو ہیک کیا اور مقصد بہت ساف تھا دوستوں مقصد یہ تھا کہ یہ پترکار کیا کام کر رہے ہیں اس پر نگاہ رکھی جائے مقصد یہ تھا کہ وپکش جو ہے وہ کس سے مل رہا ہے اس کی کیا رن نیتی ہے اس پر نظر ڈالی جائے کیونکہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے دوستوں کہ راحل گاندھی کا فون دوستوں تب ہک کیا گیا تھا جب کرناٹک میں بھارتی جنتہ پارٹی نے جڈی ایس اور کانگریس کی ساجہ سرکار کو گرا دیا تھا راحل گاندھی کا فون دوستوں تب ہک کیا گیا تھا جب وہ دوہزار انیس کے لوگ صفحہ چناؤوں کی رن نیتی بنا رہے تھے تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ راحل گاندھی اور ان کی ٹیم کی کیا رن نیتی تھی اس کی ہر چیز کی معلومات کسی کنٹرول روم میں جو ہے تھی سرکار کو اور اب آپ کے سامنے جو خبر ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے ایپل انک نے مقدمہ کیا ہے ان ایس او کے اوپر اسرائیلی کمپنی ان ایس او کے اوپر مگر میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں موڈی سرکار اب بھی انکار کی مدرہ میں کیوں ہیں ڈینائل کے موڈ میں کیوں ہیں موڈی سرکار اب بھی یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ صحاب اس کے ذریعے ہم صرف آتنکوادیوں کا فون جو ہے یا آتنکوادی سمرتکوں کا فون جو ہے ہیک کر رہے تھے حالکہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا ہے مگر پیگسس کا مقصد یہ رہتا ہے دوستوں جس کے ذریعے آپ آتنکوادیوں کے فون حیکس کرتے ہیں تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ گھٹنا کرم اور سپریم کورٹ نے جس طرح سے اس ماملے کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں ایک ریٹائر جج دوارہ یہ دونوں گھٹنا کرم موڈی سرکار کے لیے ڈبل پنچ کرارا جھٹکا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا دوستوں جب سپریم کورٹ نے اس ماملے میں آدیش دیا تھا تو انہوں نے دس بڑی باتیں کی تھی اور یہ کرارا تماشا تھا دوستوں موڈی سرکار کے اوپر ایک ایک کر کے اگر آپ لوگوں میں سے کئی لوگ بھول چکے ہوں اور آپ کو کہیں نہ کہیں ان دشاہ نردیشوں کو پڑھنا ہوگا اس خبر کی پرشت بھومی میں اس خبر کی پرکاش میں کہ اپل انک اب اسرائیلی کامپنی نسو کو سو کرنے جا رہا ہے ان پر مقدمہ کرنے جا رہا ہے کیونکہ اپل انک کا ماننا ہے کہ ہمارے آئی فونز کا استعمال پولٹیشنز کرتے ہیں پترکار کرتے ہیں سمات سیوک کرتے ہیں اور ان کے فونز ہیک نہیں کیے جا سکتے کانون کے تحت کوئی پرافدھان نہیں ہے کہ آپ کسی کا فون ہیک کر سکیں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستوں کہ سپریم کورٹ نے کیا کیا کہا تھا اس کی ایک ایک بندو پر آپ کو پھر سے گوھر کرنا پڑے گا اور پھر میں ہر بندو کی چرچہ کروں گا سب سے پہلے سپریم کورٹ نے کہا تھا ہم نے کیندر سرکار کو بہت موقع دیئے مدے پر صاف گوہی سے اپنی بات رکھنے کے لیے مگر اس نے ایسا نہیں کیا اگر انہوں نے سپشٹکرن دے دیا ہوتا تو بوجھ عدالت کے کندھوں پر نہیں ہوتا غور کیجئے دوستوں کیا کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کیونکہ مودی سرکار سے جب بھی سوال کیا جاتا تھا اس مدے پر تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے ٹالتے تھے راشتری سرکشہ کے نام پر آتنکھباد کے نام پر ان تمام چیزوں پر وہ ٹال رہے تھے آخر کار سپریم کورٹ کو جو ہے سکریوں ہونا پڑا اور انہیں جو ہے ایک جان سامیتی کا گٹھن کرنا پڑا دوسرا مدہ آپ کے سکرینز پر عدالت صرف اس لیے ماملے سے پلہ نہیں جھاڑ سکتی اگر سرکار راشتری سرکشہ کا حوالہ دیتی رہے گی حالانکہ یہ عدالت راشتری سرکشہ کے مدے پر دکھل دینے میں سترک ہے مگر کسی بھی ماملے کی نائک سمیتشہ کرنے پر ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے جی ہاں راشتری سرکشہ کوئی بھی سوال کرے موڈی سرکار سے پاکستان چلے جاؤ کوئی بھی سرکار کرے موڈی سرکار سے تو اسے ایک ایک سال کے لیے جیل میں بند کر دو اور ڈھیرو مثالیں آپ کے سامنے بھیما کورے گاؤں ماملے پر پچھلے ایک سال سے نا جانے کتنے لوگوں کو جیل میں بند کیا گیا اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے خبر سامنے اُبھر کر آئی تھی کہ کس طرح سے ایک ساماجک کار کرتا کے لابٹاپ کو لابٹاپ کو بھی ہیک کروایا گیا تھا کتھت طور پر موڈی سرکار دوارہ سب کچھ راشتری سرکشہ کے نام پر آگے دیکھتے ہیں سارا بار بار راشتری سرکشہ کا حوالہ دے کر سرکار بچ نہیں سکتی اور عدالت موک درشک نہیں بنی رہ سکتی کیونکہ ہو کیا رہا ہے دوستو سرکار راشتری سرکشہ کے نام پر کچھ نہیں کر رہی ہے سرکار صرف اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھنے کے لیے اپنے راجنیتک اُددیشوں کی پورتی کے لیے کتھت طور پر پیگیسس کا استعمال کرتی ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ترک نہیں ہے جب آپ پترکاروں کے فون کو ہیک کریں جب آپ وپکش کے نیتاؤں کے فون کو ہیک کریں اس لیے سپریم کورٹ کا یہ observation خاصا معنی رکھتا ہے اس کے بعد سرکار انکار یعنی denial کی مدرہ میں نہیں رہ سکتی اس لیے ہم سوطنتر ایکسپرٹس کے کامٹی کا گٹھن کرنے کا اعلان کر رہے ہیں جس کے نیترت ایک رٹائیٹ جج کریں گے پانچوہ نمبر ایسی سمیتھی کا گٹھن بہت مشکل ہوگا لہٰذا ہم نے اس کے گٹھن کی آزادی رٹائیٹ جج کے ویویک کو سوپ دیا ہے چھٹا نمبر آرو بہت سنگین ہے اس کے خطرناک پرنام ہو سکتے ہیں ماملے میں ویدیشی ہاتھ کی آشنکہ بھی جتائے گئی ہے یقیناً دوستوں ماملے میں ویدیشی ہاتھ کی آشنکہ جتلائے گئی ہے اسرائیلی کمپنی ہے اسرائیل کے اپنے بزنس انٹریس ہیں اسرائیل کے اپنے سامرک انٹریسٹس ہیں اس لیے عدالت نے اس مددے پر اپنی چنتہ ظاہر کی آگے دوستوں کیا ہے ساتھوہ نمبر ہم نے انہیں پورا سنڈکشن دیا ہے نجتہ کے ادھکار کی ویعاپک چرچہ ہونی چاہیے دیکھیں دوستوں سرکار یہ نہیں کہہ سکتا یا سرکار یہ نہیں کہہ سکتی کہ صاحب رائٹ آف پرائیویسی جو ہے اپسلیوٹ نہیں ہے یقیناً راشتری سرکشہ کے نام پر رائٹ آف پرائیویسی کے مائنے نہیں ہیں خاص کر وہ لوگ جو لوگ آتنکوادیوں کی مدد کر رہے ہیں الگ الگ طریقوں سے مگر میں نے آپ کا نام لیا جن لوگوں کا جن پترکاروں کا جن وپکش کے نیتاؤں کا ان میں سے کوئی آتنکوادی نہیں ہے کوئی بھی آتنکوادی سمرتھک نہیں ہے نہیں 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 میں بی جے پی پرچار تنتر کے پریبھاشہ میں جو لوگ آتنکوادی ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کے حساب سے تو وہ شخص جو پردان منتری ناریندر مودی سے سوال کرتا ہے وہ آتنکوادی ہے میں آپ کی اس بکواس پروپیگانڈا کی بات نہیں کر رہا ہوں اس کے بعد نجتہ کا ادھکار صرف پترکاروں اور نیتاؤں کا نہیں بلکہ عام انسان کا بھی ہے سبھی فیصلوں کو سامویدھانک پرکریہ کے انترگت آنا ہوگا دوستو یہ تمام جو آٹھ بندو میں نے آپ کو اب تک بتائیں یہ سپریم کورٹ نے اپنے آدیش میں کہا تھا جب انہوں نے ایک ریٹائیڈ جج کو پیگیسس ماملی کی جانچ کے آدیش دیئے تھے اور اس میں وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ سرکار جو بھی فیصلے لے گی اسے سامویدھانک دائروں سے ہو کر گزردنا پڑے گا ورنہ لوگتنتری ہی نہیں رہے گا یہ سرکار کی دکت کیا ہے دوستو کہ ہر چیز میں یہ لوگ لے کر آتے ہیں راشترباد کو اور سچ تو یہ ہے سات سال میں بھارتی جانتہ پارٹی نے راشترباد شبد کا جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا پچاس یا ساٹھ سالوں میں کانگریس نے سیکلورزم شبد کو نقصان نہ پہنچایا ہوگا جتنا راشترباد شبد کو نقصان جو ہے بھاشپا پہنچا رہی ہے آگے آتنگ سے لڑنے کے لیے ایجنسیز کو سرویلانس کی ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھی نجتہ کو بھی بھنگ کرنا پڑتا ہے اس کے دائروں کو توڑنا پڑتا ہے مگر تقنیق کا استعمال سامویدھانک پرکریہ سے ہو کر گزرنا پڑے گا پھر دوہر آ رہا ہے یہاں پر سپریم کورٹ کہ جو بھی آپ تقنیق کا استعمال کریں سامویدھانک پرکریہوں سے ہو کر گزریں اور دسوی اور آخری بات پیگیسس سے جڑی یاچکہ میڈیا رپورٹس پر آدھارت تھی جسے عدالت عمومن خارج کر دیتی ہے مگر یاچکہ کرتاؤں نے اترکت جانکاری بھی عدالت کے سامنے پیش کی تھی جہاں دوستوں اترکت جانکاری بھی پیش کی گئی تھی جس کے چلتے سپریم کورٹ نے اس کو گمبھیرتا سے لیا آج میں آپ کے سامنے کچھ سوال رکھنا چاہتا ہوں دوستوں اسرائیل کے ڈیفنس مینسٹر فرانس بھاگتے ہیں کیوں بھاگتے ہیں کیونکہ رشتے بگڑ رہے ہوتے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے دوستوں کیونکہ فرانس کے راشپتی ایمانویل میکرو کا بھی کتھت طور پر فون ہیک کیا گیا تھا پیگسس کے ذریعے اسرائیل کو ڈرائیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس مددے کو سمبودھت نہیں کریں گے تو رشتوں پر اثر پڑے گا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا موڈی سرکار نے اس مددے پر کسی طرح کی کوئی ساوگوہی دکھلائی ہے کسی طرح کا کوئی concern دکھایا ہے کہ ہم اپنے ناغرکوں کے پرتی ہم اپنے پترکاروں کے پرتی ہم وپکش کے نیتاؤں کے پرتی جو سب اس دیش کے ناغرک ہیں ان کے پرتی جو ہے ہمارا ایک رویہ ہے ایک سہنوبھوتی پونڈ رویہ ہے آج کی تاریخ میں دوستو ہم ایک لوگتنتر ہیں مگر ہمارا رویہ پیگسس کے ماملے کو لے کر کسی بھی autocratic کسی بھی تاناشاہی دیش سے کم نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگے اس ماملے میں شروع سے ہی جس طرح سے سرکار کی پرتکریہ رہی ہے جس طرح سے روی شنک پرساد پورو آئی ٹی منسٹر جس طرح سے باتیں کیا کرتے تھے اب تو خیر و غائب ہو گئے ہیں تو جس طرح سے باتیں کیا کرتے تھے جس طرح سے اولول جلول ترک جو ہیں سنسد میں دیے جاتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سرکار جو ہے وہ اس مدے پر بلکل بھی transparent نہیں ہے اور یہی نہیں دوستو انہوں نے اپنی پالتو میڈیا کو لگا دیا تھا میں نہیں بھولا ہوں دوستو زی نیوز رپبلک اور یہ تمام نیوز چینلز کہہ رہے تھے کی کھوڑا پہاڑ نکلی چوہیا کیسے کیسے لوگ کی جاسوسی کرائی جا رہی ہے جو پترکار بھی نہیں ہیں ارے ان میں سے ایک محلہ پترکار وہ تھی جنہوں نے سٹوری کی تھی کی موڈی سرکار آنے کے بعد امیت شاہ کے بیٹے جی شاہ کی جو سمپتی ہے وہ سولہ ہزار گناہ بڑھ گئی تھی یا ان کا جو انڈسٹریل آؤٹپوٹ ہے یہ خبر نہیں ہے پورنجائے گوا ٹھاکورتا انہوں نے لگاتار کتاب لکھی گوٹم اڈانی مکیش امبانی کے بارے میں انہوں نے سٹوریز کی یہ حقیقت ہے کیا یہ کہانیاں نہیں ہونی چاہیے کیا اس پر شرشہ نہیں ہونی چاہیے کیا دیش کی جنتہ لوگ کیا کر رہے ہیں راجنیتی میں اس کا کیسا دخل ہے اب بتائیے کل ہی کی خبر ہے گوٹم اڈانی اب دیش کے سب سے دھنی آدمی ہو گئے ہیں انہوں نے مکیش امبانی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا بتائیے امبانی جی آپ تو آپ کی تو پورا قبضہ تھا گودی میڈیا کے اوپر آپ کے تمام نیوز چینلز کے ذریعے پورا پرچار چلتا تھا پھر بھی گوٹم اڈانی جی نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے خیر وہ مدہ لگ ہے دوستوں مدہ یہاں پر یہ ہے کہ پیگیسس کا معاملہ ایک بہت گمبیر معاملہ ہے اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جو نیوز کلک میں میرے جو درشک ہیں وہ اس مدے کو سمجھتے ہیں کیونکہ دیکھئے آپ اور ہم اپنی نجی زندگی میں کیا کر رہے ہیں سرکار کو اس میں دخل کرنے کا کوئی عدھکار نہیں ہے جب تک اس کا رشتہ نیشنل سیکیورٹی راشتری سرکشہ سے نہ ہو اور جو تمام مثال میں نے آپ کے سامنے دیا ہے دوستوں میں سے ایک بھی مدہ راشتری سرکشہ کو لے کر نہیں ہے آپ مجھے بتائیے جس لڑکی نے فارمہ چیف جاسٹس آف انڈیا رنجن گو گوی کے خلاف یون اتپیڑن سیکشوال ہارسمنٹ کا کیس کیا تھا نہ صرف اس کا فون جو ہیک کر کے پیگسس کے ذریعے اس کے فون کو ہیک کیا گیا تھا بلکہ اس کے پریوار کے دس سے گیارہ ان سدسیوں کے بھی فونز ہیک کیے گئے تھے پیگسس کے ذریعے ایک تو وہ پیڑت ہے اس نے سیکشوال ہارسمنٹ کا آروپ لگایا اوپر سے آپ نے اسی کے پریوار کے فونز کو ہیک کر دیا پیگسس کے ذریعے اس سے بڑا اتیچار کیا ہو سکتا ہے اور رنجن گوگوی ساہب رنجن گوگوی ساہب ریٹائر ہونے کے بعد سیدھے راجصبہ پہنچ گئے بھارتی جانتا پارٹی کی مدد سے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ سرکار کیسے کام کرتی اس کی سوچ کیا ہے اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں دوستوں اپل انک نے جو مقدمہ کیا ہے اس رائیلی کامپنی این او سوک پر پیگسس سوفٹویر کو اس مددے پر اور سافگوہی سے اپنی بات رکھے گی اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار